موسیقی اسلام علیکم ناظرین کشمیر لائیوں میں آپ سبی کا خیر مکتہ ہیں میں ہوں آپ کی میزبان شیخ صحیح آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر ریسٹرک ڈیولپمنٹ کمیشنر شوپیان چودری محمد یاسین نے آج چک سید پورا کا دو رکھ کیا گورنمنٹ پرائمری سکون چک سید پورا پائن کا افتداء کیا انہوں نے پی ایم جی ایس وائی سکین کے تحت سید پورا تا سیڈو پانچ اشاریہ پانچ کلومیٹر تووین سڈک کی لمبائی کا افتداء بھی کیا صدر جمہوہ انجمن شریع شیعہ آگا سید حسین مسوی صفوی نے کہا کہ مسلمانوں میں اتحاد اتخاق اور یک جائتی اور بین کا پائیگام ہے لیفٹین گورنر کے مشیر راجو رائے بٹناگر نے آج بیک ٹو ویلیج بی ٹو وی ٹری پروگرام کے سلسلے میں سامباز لے کے پنچائت حلقے گوگوال کا دورہ کیا اور مقامی افراد اور پی آر آئی نمائندوں کی بڑی تعداد سے ان کی ترقیاتی ضروریات اور امنگوں کے بارے میں بات چیت کی مشیر لیفٹین گورنر بسیر احمد خان نے آج اس بات کی تصدیق کی کہ دہی علاقوں کی ترقی کے لیے مطد اقدامات شروع کیے گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ تمام علاقوں کی ہماگیری اور مسوی ترقی کو یقیناً بنانے کے لیے پرعظم ہے محکم برتی بورڈ نے فائر مین ڈرائیور کے انتخاب سے متعلق سوشل میڈیا پر افعاؤں کی تردید کی ہے نوجوانوں کی کھیلوں کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے جے کے انتظامیہ کی کوششوں کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے بین الاقوامی کرکٹر سریش رینہ نے بودھ کے روز ڈورو انڈر نائنٹین ٹی ٹوانٹی ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کے فائنل میچ کے موقع پر کرکٹ گراؤنڈ ڈورو کا دورہ کیا جیل کے بارکوں میں سہولیات پر بحث کے بعد دو کیجو نے مبیانہ طور پر جیل سپرینڈنٹ کفوارڈا کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جمعہ کشمیر بینک نے بودھ کے روز کہا کہ آر بی آئینی آر کے چیمبر کے بطور چیئرمین اور منیجنگ ڈریکٹر کی مدت میں چھے ماہ کی توسی کر دی ہے سابق وزیر آلہ محبو مقتی کے ذریعے جمعہ کشمیر سکل ڈیولپمنٹ میشن کے بطور مشن ڈریکٹر ڈاکٹر پیر گلام نبی کی خدمات کو حکومت نے آج ختم کر دیا مرکزی وزیارت داخلہ امور ایم ایچ اے نے ریاست جمعہ کشمیر کے وستی علاقے میں فوری طور پر گیارہ مزید مرکزی قوانین اور ابتدائی ریاست کی دس مزید ترمیم شدہ اقدامات اپنانے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں خود کو آگ لگانے کی ایک ہفتہ بعد سوپور کی ایک بتیس سالہ خاتون بودھ کے روز سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال میں دم توڑ گئی بودھ کے روز پلیس کے ڈریکٹر جنرل دل باک سنگھ نے کہا کہ وستی کشمیر کے زلگاندر بل میں مارے جانے والے حضب اسکریت پسند کمانڈر ریاض نائکو کا ایک قریبی ساتھی تھا الطاف حسین نے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے شہدت حاصل کی بہدور دل کو ہمارا سلام ڈی جی پی جمعہ کشمیر اسکریت پسندوں کے ذریعے ورچول نمبروں کا استعمال سیکیورٹی فورسز کے سامنے در پیش ایک نیا چیلنج ثابت ہوا ہے ہمارے پاس جلد ہی اس کا حال نکل آئے گا ویجے کمار کشمیر کے انسپیکٹر جنرل پولیس بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان جد کے روز شمالی کشمیر کے ظلب بارہ مولہ میں کنٹرول لائن کے آر پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا محکم زراد کشمیر کی جانت سے آج انڈین انٹرنیشنل کشمیر سہفران ٹریڈ سینٹر پامپور میں ذریعے کاروباری افراد برینڈنگ ماہرین منڈی سے منسلک ماہرین اور دیگر اہم ممبران سیول سوسائٹی اور زافران کاشتکاروں کے ساتھ ایک وسی مارکٹ آگاہی اور سرکاری نیجی مصروف یا تاملف کا نقاط کیا گیا جنوبی کشمیر کے شوکین کے علاقے میں مصطلح افواج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں تین شدد پسند ہلاک ہو گئے شمالی کشمیر کے بانڈی پورت ظلم میں آجس کے تحصیل دفتر نے مبیانہ طور پر ناجائز افراد کمارتد گیر قانونی معائشی طور پر کمزور سیکشن اے ڈیوی ایس سٹیفیکیٹ جاری کیے ہے سوشان سنگھ راج پوت موت کیس بمبائی ہائی کورٹ نے ریا چکربورتی کی زمانت منظور کی صحافی کے خلاف ایف آئی آر داشتگردی قانون کے تحت حسراس کے راستے میں گرفتار ڈاکٹروں کے ایسوسیشن کشمیر ڈی آئے اے نے بودھ کے روز اسپطالوں میں کوویڈ انیس مریضوں کا مؤثر انتظام کرنے اور آن لائن اور آف لائن دونوں طرح کی امداد فرہام کر کے گھر پہنچنے کے لئے ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کی خدمات کی تاریخ کی انتناک کے براری ناغ علاقے شانگس ایریا میں ہٹ اینڈ رن حادثے میں ایک خاتون ہلاک ہندوستان کی کوویڈ انیس کی تعداد گزشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران بسٹھ ہزار انچاس نئے واقعات اور ناؤ سو چھے آسی آنواد کی اطلاع کے ساتھ ستاسی لاکھ کا ہنسہ عبور کر لی گئی ہے معروف سماجی و سیاسی کارکن تنویر فاطمہ نے بودھ کے روز سوپور کے حلقے سے اپنی درجنوں خواتین کارکنوں کے ساتھ اپنی پارٹی میں شمولت اختیار کی خورت کانسن سے متعلق سوال کے جواب میں کانگریس کے سینر رہنمہ پروفیسر سیفدین سوز نے بتایا کہ سید علی گلانی خورت کا ورنہ نام ہے آج کی سرکیاں اقتدام پر دیجئے اپنی میزبان کو اجازت کل پھر سے ہوگی ملاقات تب تک کے لئے اللہ نے کیا بان